اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہشامدید کہتے ہیں دوستو اگر آپ کا موٹسائیکل ہنڈا سیونٹی ہے ون ٹو فائیو ہے چائنہ موٹسائیکل ہے یا یامہ ہے کوئی بھی کسی قسم کا موٹسائیکل ہے سب کا جو ہینڈل کپ گولیاں تبدیل کرنے کا طریقہ کار جو بلکل سیم ہے ایک کی طریقے سے آپ اپنے موٹسائیکل کے گھر پر ہینڈل کپ گولیاں تبدیل کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک یامہ فور سٹوک موٹسائیکل ہے اس کے میں ہینڈل کپ گولیاں تبدیل کروں گا اور آپ کو طریقہ کار مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ گھر پر کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو سب سے پہلے ہم اس کے ہینڈل کے اوپر لگے یہ تین بولٹ ہیں ان کو ہم کھولیں گے موسیقی تو یہاں پر دوستو آپ نے یہ نیچے والا جو آپ کو نٹ نظر آ رہا ہے ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ اس کو آپ نے کھولنا ہے تو کھولنے سے پہلے آپ نے دو انٹے لے کر ٹائر کے آگے پیچھے اس طریقے سے رکھ لینی ہے تاکہ ٹائر جو ہے وہ باہر نہ نکل جائے اگر باہر نکل جاتا ہے تو آپ کی جو ویرنگ ہے وہ ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو اوپر والا نٹ جو ہے وہ ہم کھولیں گے اور کھولنے کے بعد اس طرح موسیقی پیچھے کی جانب چلا جائے گا تو ہینڈل کپ خراب ہونے کی سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ کہ بعد اوقات جو ہینڈل ہے وہ لوز ہی رہتا ہے ہم اسے ٹائٹ نہیں کراتے تو اس وجہ سے اس میں جو کپ ہیں ان میں نشان پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہینڈل جیم ہو جاتا ہے تو کافی ساری پرابلم کرتا ہے جب آپ موڈ سائیکل چلاتے ہیں تو موڈ سائیکل ایک سائیڈ پر کھائیتا ہے ایسے جیسے ایک ہی سائیڈ پر جا رہا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں اس طرح سے آپ نے ہینڈل کو مکمل طور پر باہر نکال لینا ہے اور انٹیں جو ہیں وہ ٹائر کے آگے اور پیچھے کی طرف رکھ دینی ہے کسی بھی ایکسل یا راڈ کی مدد سے ہینڈل کپ جو اوپر نیچے جو پرانے کپ ہیں ان کو آپ نے باہر نکال لینا ہے تو نیچے ٹی پر بھی ایک ہینڈل کپ موجود ہے اگر یہ اس کو نکالنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت ہی آسان ہے وہ آپ پرانے سکروڈ ڈرائیور کی مدد سے اس کو آپ نکال سکتے ہیں تو یہ گولیاں ہم نے نکال لینا ہے تو اس طرح سے آپ ہینڈل کپ جو ہے نکال سکتے ہیں تو اس کپ کو بھی ہم نے نکال لیا ہے نئے کپ جو انسٹال کرنے کا مکمل جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو نیچے والا کپ ہے یہ کافی سارا خراب ہوا ہے اس میں یہاں پر آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ہینڈل جو ہے وہ آپ اگر تھوڑی سی بھی اس میں پلے بنے تو اسی وقت اس کو ٹائٹ کروا لیا کریں تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو نئے کپ ہیں ان کا میں طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو فٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک چھوٹے سراح والا اور ایک بڑے سراح والا بھی کپ نظر آ رہے ہیں تو جو چھوٹے سراح والا ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف فٹ کرنا ہے اور جو بڑے سراح والا کپ ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف فٹ کرنا ہے تو اس کو فٹ کرنے کا مکمل طریقہ کار میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اوپر کی طرف آتا ہے اس کی کناری جو ہے وہ بلکل چھوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو موڑسائیکل کی تی Teraz Cancer بڑی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک چھوٹی کناری والا ہے اور ایک بڑی کناری والا ہے تو جو چھوٹی کناری والا ہے اس کو ہم نیچے جو اینک جسے کہتے ہیں ٹی Asp اس طرح سے چھوٹی کناری والے کو ہم اس طرح سے نیچے فٹ کریں گے اور جو بڑی کناری والا ہے اس سے اوپر موڈ سائیکل کے ساتھ ہم اسے فٹ کریں گے موڈ سائیکل ون ٹو فائی وہ چینہ ہو یا سیونٹی ہو سب کا جو کپ گولیوں کا طریقہ کار ہے وہ بالکل سیم ہے ان میں بھی چھوٹی کناری اور بڑی کناری والے ہوتے ہیں چھوٹے سراح اور بڑے سراح والے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے تو جو چھوٹی کناری اور بڑے سراح والا کپ ہوگا اس کو آپ نے سب سے نیچے اس طرح سے اس جگہ پر فٹ کرنا ہے جس جگہ پر ابھی ہم اس کو فٹ کر رہے ہیں اور جو چھوٹی کناری والا کپ ہے اس کا سراحوی چھوٹا ہے اس کو آپ نے سب سے اوپر فٹ کرنا ہے تو اب جو نیچے والا کپ ہے اس کو ہم فٹ کریں گے کچھ اس طرح سے آپ نیا کپ اوپر کی طرف رکھیں اور پرانا جو کپ ہے اس کو صاف کر گے آپ اس کے اوپر رکھ کر اس طرح سے کسی بھی چیز کے ساتھ اسے آپ اوپر ٹھوک سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی میں نے نیچے والا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سامنے آپ کو ایک کناری نظر آ رہی ہوگی اس کناری سے کپ یا تو اس کناری کے برابر ہوتا ہے یا اسے تھوڑا سا تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے تو یہاں پر میں آپ کو نیچے والا بھی دکھا دوں کہ کس طریقے سے آپ نے بٹھایا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں جب کپ یا بھر بھی ایک کناری ہوتی ہے اس کے برابر بیٹھ جائے تو آپ اسے چھوڑ دیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی بڑی کناری والا ہے وہ میں مورسیکل کے اینک کے ساتھ ٹی کے ساتھ فٹ کروں گا اور جو چھوٹی کناری والا ہے وہ اس طرح سے اوپر کی طرف میں فٹ کر دوں گا تو اس کو بھی جو فٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بالکل سیم ہے یا یہاں پر آپ اس طرح سے آپ جب جو مورسیکل کی باڈی ہے اس کے برابر ہو جائے تو یہاں پرانا اوپر کپ رکھ کر آپ اس طرح سے آپ اسے جو بٹھا سکتے ہیں نئے کپ کے ساتھ آپ نے کبھی بھی اوپر رکھ کر اس کو نہیں بٹھانا تو یہاں پر ہم نے اوپر والا بھی بٹھا لیا ہے اب ہم گولیاں ڈالیں گے تو گولیاں جو ہے وہ ہم ابھی تھوڑی تیر میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو ڈالنا ہے تو نیچے والی اب ہم گولیاں ڈالنے کے بعد ابھی تھوڑا سا مورسیکل کو الٹا کر مورسیکل کے ٹی ہے اس کو ہم فٹ کریں گے اور انٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ نے دیان سے رکھنی ہے کہ مورسیکل کی ویرنگ جو ہے وہ باہر نہ نکل جائے ٹوٹ نہ جائے گریس آپ نے زیادہ مقدار میں لگانی ہے اور اچھے طریقے سے لگانی ہے تاکہ جو ہینڈل کپ گولیاں ہیں وہ زیادہ دیر تک کام کرتی رہیں تو گریس تھوڑی لگانے سے جو ہینڈل کپ گولیاں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو یہ گولیاں آپ کے سامنے ہیں تو یہ تھوڑی سی گول سائیڈ ہے یہ اس طرح سے آپ نے یہاں پر بٹھانی ہے تو نیچے والا جو تھا وہ اس کی جو گول سائیڈ ہے وہ ہم نے اوپر کی طرف رکھی ہے اوپر والا جو بارڈی کے ساتھ کپ ہے اس کی طرف رکھی ہے تو اس طرح سے ہم نے اوپر والا جو کپ ہے وہ بٹھا لیا بھی ہم اس مورسیکل کو یہاں پر اس طرح سے ہم فٹ کریں گے تو یہاں اوپر والا جو نٹ ہے وہ آپ اس طرح سے ٹائٹ کریں جب تک اس میں پلے ختم نہیں ہو جاتی آپ اس کو ٹائٹ کرتے رہیں اور جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ پرانا جو سکرو ڈرائیور ہے اس کی مدد سے اتنا ٹائٹ کریں کہ جہاں پر تھوڑا سا جام ہو زیادہ جام نہ ہو اگر زیادہ جام ہوگا تو مورسیکل کا جو ہینڈل ہے وہ سہت ہو جائے گا یہاں پر ابھی ہم نے ٹائٹ کر لیا ہے اس کے بعد ابھی ہم اس کا ہینڈل وغیرہ فٹ کریں گے یہاں مورسیکل ابھی جو ہینڈل کپ گولیاں ہیں اس کے جو فٹ ہو چکے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈیو نمبر آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے ہم سے کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ